اور کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں جائیں گے بسم اللہ الرحمنی میں دات رومان ہوتی اس وقت سادات پونڈیشن میں موجود ہوں آج ان کے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ ہے کہ ان کے جو لگائیں گے پودے ہیں وہ بڑے ہیں اور یہ بچیاں جو آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ آج سے ایک گرس کے لیے کالج جائن کرے گی اور سادات پونڈیشن نہ صرف مردان میں ایک حزاز رکھتی ہے بلکہ یہاں پہ جو بچیاں ہیں اس کی نگذاش کے لیے وہ کیا کیا سٹپ اٹھا رہی ہے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے میرے ساتھ سادات پونڈیشن کی کوارڈریٹر ہے اس سے ان کے حساسات جاریں گے کیونکہ ان کے لیے بھی آج خوشی کا مقام ہے کہ ان کی بچیاں ان کے جو طالبات ہیں وہ آج گرس کے لیے کالج کا حصہ بننے جا رہی ہے تو آج ہمارے ساتھ اپنے حساسات شیئر کیجئے گا آپ کی جو لگائے گے پودے ہیں وہ تناور درخت بننے جا رہے ہیں آپ کی کیا حساسات ہیں آپ کی بچیاں آج گرس کے لیے کالج جائن کریں گے جی بلکل اسلام علیکم جیسا کہ آپ ذکر کر چکے ہیں ہم میرے لیے بلکہ ہمارے پورے سٹاف کیلئے آج بہت بڑا خوشی کا دین ہے مطلب میں کہوں گی کہ اگر ہماری زندگی میں جس بڑے دن کا بندہ انتظار کرتا ہے تو وہ آج یہ دین ہے اور خوشی تو اس بات کی ہے کہ یسرہ ہجاب اور رخناز مطلب جس طرح ہمبل وے گراؤن سے آئے ہوئے ہیں یا یہاں پہ ان کی جس طرح پرورش ہوئی ہے سکولنگ جس طرح ان کی ہوئی ہے اور فیوچر میں ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فرس ٹیپ ہے کہ یہ لوگ اپنے فیوچر کو کس طرح بنا رہے ہیں اور وہی ایسا ساتھ کے بات یہ ہے کہ بہت خوشی کا دین ہے بہت زیادہ خوشی کا دین ہے ہم مطلب وہ بیان نہیں کر سکتے الفاظ نہیں ہے جی بلکل چونکہ یہ تیر بچیاں جس طرح میں نے ابتدائی طور پر بیان گیا ہے اس کی طرح جائیں گے آپ اپنے احساسات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا آج آپ گرس کے لئے کارج جائن کرنے جاریے تو آپ کی کیا احساسات ہے آپ کی خواہشتی کہ آپ گرس کے لئے کارج جائن کریں ہاں جی ہماری خواہشتی زیادہ ہمارے سر کی تھی اور ہم جب آئے تھے پہلے دن پر تو اس کے بعد جو ہم یہاں ہم جیسے یہاں سیٹھ ہوئے اور یہاں بہت خوش ہے اور کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں جائیں گے اور خبری کوا جا خیر بلکل یہ ان کے حساسات تھے چونکہ ان کے جو یہاں پہ سربراہ ہے وہ ان حساسات کو یقین طور پر بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کیونکہ جس طرح پہلے سے بتائیں کہ ان کے والدین والد صاحب یا اگر وہ والدہ ہے تو وہ نہیں ہے تو ان کے چونکہ حساسات ہے تو آپ اپنے حساسات بیان کیجئے گے اسلام علیکم میرا نام حجاب ہے اور آج ہم کیڑیٹ کولک جوائن کرنے جا رہے ہیں میں اس پر بہت خوش ہوں مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کیڑیٹ کولک جوائن کریں گے یہ تو زیادہ تر ہمارے فاؤنڈر کی خواہش تھی کہ یہ لوگ کیڑیٹ کولک جوائن کریں جی منکہ لے ان کے سساتے چونکہ خوشی کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور چونکہ ان کے والدین ان کو یقینی طور پر یاد آتے ہوں گے یہی وجہ ہے ایک دوسرے بچے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے حساسات جان لیتے ہیں اپنا نام بتائیے گے بچے اور آپ کیا حساسات ہیں میرا نام رخنا سے اور جب ہم فزڈے پر یہاں پر آئے تو ہم بالکل بھی خوش نہیں تھے پھر جب ہم توڑے سے سٹھ ہوئے تو ہم یہاں پر خوش تھے اور ہمارا یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ ہم کیریڈ کالج جائیں گے لیکن زیادہ تر یہ سوچ ہمارے سر نے رکھا پھر ہم نے بھی محنت شروع کی اور کیریڈ کالج جانے کی خواہش رکھی یہ تو آپ کے کیا کیا والدین کی بھی خواہش تھی کہ آپ ایک بہتر جو انسٹیٹوٹ ہے وہ جائن کریں کس کی خواہش تھی والدہ کی یا والد کی زیادتر میرے والدہ کی تھی اور میرے امامو کی تھی اور وہ بھی خوش ہے بہت زیادہ آپ کے والدہ کھپ ہوت ہوئی 1 جنوری 2015 تینکیو اب چونکہ ہمارے ساتھ سادات پرونڈیشن کے سربراہ ہے اور پیٹرنشیب ہے اس کی طرف جائیں گے اور چونکہ آپ نے بچوں کی حساسات جانے اور ان کے جو آنکھیں وہ آنسو سے نم ہے تو اس کی طرف جائیں گے آپ نے حساسات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ کی بچیا آج ایک اہم دن ہے آپ کے ادارے کے لیے آپ کی جو محنت ہے آپ کی جو پیکلڈی سٹاف ہے اس کی محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے تو آپ کی کی حساسات ہے سوال سامارے ساتھ شیئر ایسا ہے جی کہ یہ میں نے تو صرف بیلڈنگ منائی ہے اور یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے تو ان کے جو کیئر گیورز ہیں ان کے حساسات ہیں اور ان بچوں نے خود جو محنت کیے گئے اسی کا صلح ہے کہ آج انشاءاللہ کیڈٹ کیالج میں جو ہے تو ان کو وہ ایک بہت بہت بڑے پروسس کے بعد یہ وہاں پر اٹھونے جا رہی ہے جی اور چونکہ یہ ایک بڑی بڑا دن ہے آپ کے لیے آپ نے یہ حساسات ہونے دیا کہ یہ ارپن ہے بلکل ایسی بات ہے بلکل ایسی بات ہے جی بچوں کے حساسات کو ہم نے دیکھا ہم نے کیمرے کی آنٹ سے بھی اپنے سامین کو دکھائیں گے تو آپ کیا کہیں گے ان بچوں کے جن کے وردین نہیں ہیں اور یہ ادارہ ان کے لیے لیے صرف باپ کا بلکل بلکل یہ جو آپ جو بار بار جو نام لیتے ہیں یہ سٹیگمٹائز جو ورڈ ہے یہ ان کے ساتھ صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک یہ اس گیٹ سے انٹر نہیں ہوتے ہیں جب ایک دفعہ یہ انٹر ہو جائیں تو ان سے وہ جو لفظ ہے تو وہ دل جاتا ہے الحمدللہ اور پھر ایسے ادارے جو ہیں تو ان کے پھر آنے کا ایک کرائٹیریہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا وہ ایک نام ہے مگر اور پھر ان کو جانے کا بھی ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بارویں تک پڑھ کے یا اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچ کے انہوں نے پھر وہاں سے رخصت ہو جانا ہے مگر الحمدللہ ہمارا جو فاؤنڈیشن کی سوچ ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچیاں انشاءاللہ جب جس لیول تک جا سکیں گی پی ایش ڈی لیول تک پڑھیں گی انشاءاللہ اور اس معاشرے کا حصہ بنیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی ہمارے ذہن میں کہ یہ بچیاں بڑی ہوکیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارا فاؤنڈیشن ابھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس فاؤنڈیشن کے جو مختلف برانچز ہیں وہ یہی بچیاں رن کریں گی اور دے ویل ڈن اٹ بیٹر دن اس کیونکہ وہ جو انٹرنل جو چیز اڈریس کرنے والی ہے اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں جس ایکسپیرنس سے یہی گزری ہے تو یہی ہے اور اس کے لیے بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمارے فاؤنڈیشن میں ایسے ہمیں دراصل ہر قسم کے دوست حباب کی ضرورت ہے ایک تو ایسے صاحبان ہیں جو کی ریٹائر ہیں منیجمنٹ گروپ سے کارپورٹ سیکٹر سے کہ وہ آئیں ہمارے اس میں شامل ہو جائیں یہ ایک لیول ہے ہمارے اس کا کہ وہ ہمارے ممبرز بنیں پھر ایک جو صاحب سروت لوگ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں وہ اس میں ایسے حصر لے سکتے ہیں کہ ہمارے اس بیلڈنگ میں کوئی کسٹرکشن کا کام ہے کیونکہ اس میں ابھی چالیس بچیوں کا یہ ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں ستر بچیوں کے لیے تو اس میں کچھ کسٹرکشن کی ضرورت ہے کچھ ایسے اور چیزوں کی کہ اس کو ہم ستر بچیوں تک پہنچا سکے اس کے علاوہ ابھی ہمارا چار صدم ایک دوسری برانچ عمرزہی میں کھل رہی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں جو بچی آئیں گی تو اس کو ہم سپانسرشپ ان کی ملیں اس وہاں پہ جو کوئی ابھی جو اس کا انفرسٹرکچر وغیرہ بنانے اس میں آکے مدد کریں گے دوسری لیول کے لوگ ہیں پھر ایسے جو کہ ینگ بچے بچیاں ہیں وہ آئیں وہ ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی آؤٹریج کا حصہ بنیں ہماری فنڈریزنگ کریں ہماری سوشل میڈیا کی جو ضرورت ہے کہ اس بات کو بڑھائیں اور پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ انٹرنشپ کے لیے یہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں یونیورسٹی یا کالیج کے سٹوڈنٹ یہ خود اپلائی کرتے ہیں مگر ہم نے اپنے طور سے ایک اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور ہم ان کو یہاں پہ اس قسم کی ٹریننگ دے تاکہ ان کی سی ویز سرانگ ہو جائے اور ان کو جاب میں پھر فائدہ ہو اس چیز کا تو مطلب ہے کہ ہمیں ہر قسم کے جو دوست احباب ہیں ان کی ضرورت ہے اس میں بچوں کی بھی ضرورت ہے لڑکوں کی بھی ضرورت ہے یہ ہے سلسلہ یہ میرا میسیج ہے اس کے لیے اس کے ایکسپینشن کے لیے چونکہ یقین طور پر ادارے کی مضبوطی کے لیے فائننشل چونکہ آپ کو کرایسی سے بھی مزندہ پڑھ لائے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت سے مہین حضرات ہیں بہت سے کاروباری حضرات ہیں یا اوسیس پاکستانیز ہیں وہ اگر چاہے اور ان بچوں بچیوں کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو سلسلہ پانڈیشن اس کو بلکل کہے گی اگر میرا جو موبائل نمبر ہے ہماری فانڈیشن کا ایمیل ایڈریس ہے اس پہ ہم سے رابطہ کریں ان کو پھر وہ طریقہ کارم سمجھا دیں گے کہ ضروریات کیا ہے اور اس کو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک امریکہ میں ایک ہے اسمت فانڈیشن ٹھیک ہے ان سے ابھی ہمارے ایک ہے مویوس سائن ہوئے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں تاکہ وہی مطلب کہ اس کو سلسلنٹن کیا جا سکتے ہیں یہ ایک چینل ہمارے پاس وہاں پہ بھی موجود ہے ہاں مرمی روانی نورکال صاحب مشکور ہے آپ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یقین طور پر اسالات پانڈیشن نہ صرف ان بچیوں کے لیے یہ نہ صرف سایا ہے بلکہ ان بچیوں کے لیے جن کے والدین اللہ نے لے لیے لیکن یہ ہے کہ جس طرح چرمین صاحب نے بتایا کہ یہ بچیاں جو یہ جب ادارہ میں دائر ہوتی ہے تو اس کو یہ حساس نہیں انہیں دیا جاتا کہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا ادارہ کے سربرانے اور پھیکلڈی سٹام نے خصوص طور پر کہ آج ان کی بچیاں گرس کے لیرکار جائن کرے گی اور ان کی بھی یہ خواہش تھی آپ نے دیکھا ان کے حساسات انٹرلو کرتے آپ نے دیکھ دیا کہ ان کے جو آنکھیں تھے وہ آنسود سے نمتے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے ادارے جو ہے وہ آپ کے ساتھ متعارف کراتے رہیں گے تب تک کیلئے ہدا ترمان ہوتی ہے اور اس کی ٹیم کو دیجی جات اللہ حافظ موسیقی